کیا ہے یہ قرآن؟ یہ قرآن کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفن متحرہ یہ محمد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوئے رسول ہے اور یہ قرآن تاہر صحیفے ہیں باہ 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 زیادہ زہمد نیلوں گا کیا تھا؟ صحفن متحرہ یہ پاک صحیفے ہیں قرآن کے سورے کیا ہے؟ یہ آیت تھی سورہ بھائینا کی یہ تیسے پارے سے کوٹ کرنا اور اب سورہ عبس وہ بھی تیسے پارے کا سورہ ہے بھائی عجیب و غریب جملہ کہا پروادگار نے پوری آیت نہیں پڑھوں گا مرفو عطل مطحرہ یہ جو ہم نے قرآن ناغر کیا ہے اس کا ہر جملہ بہت بلند ہے مطحرہ ہر جملہ پاک ہے تو قرآن بھائی اب جملہ جملہ دیل میں محفوظ رکھنا توریت میرے سان آکھوں پر لیکن توریت کو ہاتھ لگانا حرام نہیں آئے انجیل میرے سان آکھوں پر لیکن انجیل کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے لیکن قرآن اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے بھائی یہ فقی مسئلہ تو میرے سارے سننے والوں کو معلوم ہے نا کہ نجیس عالم میں قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے اچھا دیکھو نجیس عالم کی بات نہیں کر اور تم عزق پاک بیٹھے ہوئے ہو بغیر وضو کے ہاتھ رکھ دو تو تم پاک ہو لیکن تمہیں ایک اکسٹرہ تحارت چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لئے تو اتنی تاہیر کتاب اتنی تاہیر کتاب ہے ویسا تاہیر قلب محمد تو اب میرے جملے کو یاد رکھو گے بس میں نے آج بڑی ذہمت دی لیکن اگر میرے جملہ یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا تمہارا ساتھ قرآن کا تب تک ہے میں اپنی مثال دے دوریہ ساتھ تب تک ہے جب تک میں نجیس نہیں ہوں ادھر میں نجیس ہوا میرا ساتھ چھو گیا ایسا ہے یعنی وہ مرد ہو جا عورت ہو کچھ مہینوں میں کچھ در عورت کے بھی ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی بودو کر جب ہی نہیں لگا سکتی بہت سچی بات ہوں نا تو تمہارا ساتھ قرآن کا اُذ بقت تک ہے جب تک تم تائی ہو ادھر پوری انسانیل پکے رہا ہوں ادھر نجیس ہوئے قرآن کے ساتھ چھو گیا تو قرآن کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ تاہیر ہونا ضروری ہے اسی لیے میرے نبی نے کہا اور قرآن و معلیین و معلیین و معلیین و معلیین موسیقی